موسیقی السلام علیکم ناظرین اس وقت میں قلعہ لاہور کے شاہ جہانی گوشے میں موجود ہوں اور میری بائی جانب وہ عظیم امارت ہے جیسے ہم نو لکھا کہتے ہیں میں نے اس کا انتقا بسلیم کیا ہے کہ اتنی اہم عمارت ہونے کے باوجود مورخین اور تاریخ دانوں نے اس کا بہت کم تذکرہ کیا ہے مغلوں کے اہد تعمیر کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ وہ تھا جو اکبر کے اہد میں اختتام کو پہنچا جس میں سرمائی پتھر اور سرخ پتھر سے تعمیر کی گئی پھر جہانگیر کا دور آیا جس میں سرخ اور سرمائی پتھر جنہیں گری سینڈ سٹون اور ریڈ سینڈ سٹون ٹیکنیکلی ہم کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ماربل اور دیگر پتھروں کا استعمال شروع ہوا اور تیسرا دور جو اس ٹرانزیشن کے دور کے بعد آیا وہ تھا شاہ جہان کا دور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی امارتیں بنی ان میں سب سے زیادہ استعمال سنگ مرمر اور دوسرے قیمتی پتھروں کا ہوا آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نولکھا میں جو پتھر استعمال ہوئے وہ کون کون سے تھے اور ان کی ٹیکنیک کیا تھی نولکھا کے بارے میں جو چن بہم چیزیں ہیں ان کا پہلے میں آپ سے تذکرہ کر دوں مثلاً ایک تو اس کی چھت ہے جو ہر لحاظ سے منفرد ہے بہت کم مغلی مارات ایسی ہوں گی جن پر اس کی سنتی چھت ہے دوسرا اس پہ جو پچی کاری یا انلے کا کام ہے وہ بین الاقوامی طور پر اس کو مانا گیا ہے کہ وہ بہت عالی درجے کا ہے اس کا ذکر ہم کریں گے اور تیسرے جو شاہ جہان کے وقت میں جو آرکیٹیکچر مارز وجود میں آیا اس کی جو خاص خاص خوبیاں ہیں وہ تقریباً ہر لحاظ سے اس بیلڈنگ میں ہیں مثلاً اگر آپ دیکھیں جو اس کی مین آرچ ہے تو اس آرچ میں بہت سے بہت سی گلائیاں ہیں جن کو ہم ملٹی فائل آرچ کہتے ہیں فائل سے مراد ہے اس کی گلائی اب اگر ایک آرچ میں تین گلائیاں ہوں تو ہم اس کو ٹری فائل کہتے ہیں یعنی تین گلائیوں والی آرچ پانچ ہوگا تو اس کو ہم پینٹا فائل کہیں گے لیکن اگر یہ گلائیاں بہت زیادہ ہو جائیں جیسا کہ اس میں ہے تو اس کو پھر ہم ملٹی فائل کہتے ہیں کیونکہ گلائیوں کی تعداد گرنے سے ذرا تجاوز کر جاتی ہے اس میں جو آرچ میں اس آرچ میں جو گلائیاں ہیں ان کو ہم ملٹی ملٹی فائل آرچ کہیں گے کیونکہ ہر ایک گلائی کے اندر تین گلائیاں ہیں اور یہ ایک خصوصی چیز ہے جو ہمیں دیکھنے چاہیے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈبل کالومز نظر آئیں گے یعنی بجائے ایک کالوم استعمال کرنے کے دو دو کالوم ساتھ ساتھ استعمال ہوئیں اور یہ بھی شاہ جہان کے دور کی ایک اہم خصوصیت ہے اور تیسرا ہے اس کا جو چھجہ ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خونصورت بریکٹس ہیں اب یہ جو کنسٹرکشن کا انداز ہے بلا شبہ یہ شاہ جہان کے وقت شروع ہوا لیکن دیکھنا ہی ہے کہ یہ سٹائل یا ترضی تعمیر جو ہے یہ آیا کہاں سے تو یہ جو سٹائل ہے یہ دراصل بنگال آرکیٹیکچر کا سٹائل ہے کیونکہ وہاں جو امارات تعمیر ہوتی تھی وہ پتھر اور انٹوں سے نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے لیے بانس استعمال ہوتے تھے اور بانس سے جو چھت بناتے تھے اس کو درمیان سے وہ درہ اونچہ کر دیتے تھے تاکہ بوجھ پڑھنے سے جب وہ نیچے آئے تو لیول ہو جائے تو بیسیکلی یہ جو سٹائل ہے یہ وہاں بنگال میں رائج تھا اور بنگال کا آرکیٹیکچر ہی اس کا ارتکائی دور ہے اسی قلعہ میں دو اور امارات ایسی ہیں جو اس قسم کی چھت کی ابتدائی دور کی نشاندہ ہی کرتی ہیں مثلا ایک تو ٹریری ہے جو جہاں گیر کوارڈ رینگل میں کھڑی ہے اور دوسری ہے ارزگا اگر آپ دونوں کا مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ابتدائی دور تھا اور یہ اس کا اروج ہے یہ نولکہ گا ایک کولم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک دوسرا کولم ہے اور یہ دونوں مل کے ڈبل کولم بنتے ہیں اب ان کولم کی خوبی یہ ہے کہ یہ بارہ پہلو والے کولم ہیں لیکن کیونکہ یہ ہاف ہیں بارہ کی بارہ ان کی جو سائیڈز ہیں وہ نظر نہیں آرہی ہیں صرف چھے نظر آرہی ہیں اور ان میں بھی ان لے کا کام کیا گیا ہے مثلا یہ ایک کالی داری ہے بیش میں زردہ آرہی ہے پھر کالی داری ہے اور آگے پھر سفید زنگے مرمرا اب ان کولم کے تین اہم حصے ہیں مثلا اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ جو حصہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کی بیس ہے اور بیس کی اوپر یہاں سے اس کی شیفٹ شروع ہوتی ہے اور بالکل اگر ہم اوپر جائیں تو یہ اس کالوم کا ہے کپیٹل اب اس کپیٹل میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ بہت سے چھوٹے چھوٹے مکرنس کو کٹھا کر کے ایک کپیٹل کی صورت دی گئی ہے اور یہ تمام کے تمام جو مکرنس ہیں ان کی دو شکلیں ہیں ایک تو یہ بریکٹس ہیں جو باہر کی جانب نکل رہی ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے یہ چھوٹے چھوٹی آرچز ہیں یہ جو دریجولی آرچز باہر کو نکلتی ہیں اس کا مقصد جو ہوتا ہے کہ کالوم اوپر جا کے ذرا چوڑا ہو جائے اور اس کے اوپر جو امارت ہے اس کو ریسٹ کرنے کے لیے زیادہ جگہ مل سکے یہ آپ اس سے بھی امدادہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کالوم کی چوڑائی تنی ہے لیکن اوپر جا کے کالوم کی چوڑائی بہت وسیع ہو گئی چودوی اور پندروی سدھی اسوی میں اٹلی میں ایک ڈاکوریشن کی تاریخ چلی تھی جیسے ہم کمپریسو کہتے ہیں کمپریسو سے جو جو فرنیچر تھا لوگوں کا یا جو لوگوں کے برتن تھے جو لوگوں گھر کی آرائش تھی ان پر پتھروں سے آرائش کی جاتی تھی اس ٹکنیک کو کمپریسو کہتے تھے کمپریسو کی ایک شاک ہے جسے ہم پیٹرڈورا کہتے ہیں یہاں جو آپ کو آرائش نظر آ رہی ہے یہ پیٹرڈورا یہ پیٹرڈورا کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں کیونکہ اکثر پیٹرڈورا کی ٹرم یوز کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرڈورا اس کو کہتے ہیں جہاں قیمتی پتھر استعمال کیے جائیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے پیٹرڈورا بھی ایک اٹالین زبان کا لفظہ جس کے مہنی ہے سخت پتھر یہاں ٹکنیک یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اورنج یا نارنجی رنگ کا ایک پتھی سی نظر آ رہی ہے تو ٹکنیک یہ ہے کہ پہلے ہم اس پتھی کی طرح کی ایک خلا پیدا کرتے ہیں پتھر میں پھر اس خلا کے مطابق ایک اور رنگ کا پتھر کارتے ہیں اور اس خلا میں اس کو فٹ کر دیتے ہیں اس ٹکنیک کو پیٹرڈورا کہتے ہیں اب جو پیٹرڈورا میں پتھر استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر سخت پتھر ہوتے ہیں اور ان کو ہم موسکیل پہ موسکیل ایک سکیل ہے جس سے ہم پتھر کی سختی کا جائزہ لیتے ہیں یا سختی ناپتے ہیں پتھر کتنا سخت ہے موسکیل دریافت کی تھی فریڈریک مون جو ایک جرمن منرالوجس تھا اس میں ایسے پتھر آتے ہیں جیسے کوارڈس، کوارڈزائیٹ کیلسیڈونیا، جیسپر، آگیٹ سامسے جو نرم پتھر اس ٹکنیک میں استعمال ہوتا ہے وہ لیپس لزولی ہے اب یہ سخت پتھر ہیں ان کی جو ہارڈنس یا سختی ہے وہ چھے سے دس دگری تک ہوتی ہے اور چھے سے دس دگری تک جو پتھر وہی پیٹرادیورا کو جنم دیتے ہیں اب آپ ذرا یہاں ملاجعہ کیجئے محسن میرے پاس یہ ایک پیمانہ ہے اگر ہم دیکھیں اس جگہ کا یہ سائز تقریباً دو انچ اس طرح اور دو انچ اس طرف ہے یہ ایک چھوٹی سی محراب بنی ہوئی ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس چھوٹے سے حصے میں تقریباً تین سو سے زائد چھوٹے چھوٹے پتھر اسی شکل کو کٹ کر اس کے اندر جڑ دیئے گئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مہارت کی انتہا ہے کہ اگر آپ اس حصے پر آنکھیں بند کر کے ہاتھ پی رہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایک ہی پتھر ہے اور اس میں کوئی پچی کاری یا جڑاؤ کا کام نہیں کیا گیا اب ذرا دوسری ریکوریشن کی طرف دیان ڈال اسلامی امارات میں جو آرائش کا کام ہے اس کو ہم تین قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں مثلا پہلے قسموں میں جو جمائٹک ڈیزائن سے بنائی گئی ابھی میں آپ کو کچھ جمائٹک ڈیزائن بھی دکھاؤں گا دوسری قسم ہے جسے ہم آرابسک کہتے ہیں آرابسک میں دراصل مختلف قسم کی بیلیں بنائی جاتے تھے جو مسلسل بارڈر میں یا کسی مقصود حصے میں وہ چلتی تھیں ان کو ہم آرابسک کہتے ہیں یہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلسل بیل جو چل رہی ہے اس کو ہم آرابسک کہتے ہیں اب آپ ان پتیوں کی طرح توجہ فرمائیے اب یہاں آپ دیکھیں گے چار چھوٹی پتیاں ہیں یہ اس مسور کا کمال ہے کہ آپ دیکھیں تو یہ اس پتی کا رنگ جو ہے اس پتی سے مختلف ہے اور اس کا رنگ اس سے مختلف ہے میں جو چیز آپ کو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ لائٹ اینڈ شیڈ کا جو استعمال ہے وہ باوجود اس کے پتھروں میں مختلف شیڈز تلاش کرنا بڑا مشکل کام تھا یہاں مسوروں نے اس کا بھرپور ذکر کیا ہے اور لائٹ اینڈ شیڈ کیا ہے بڑا خوصورت استعمال کیا ہے اب ذر آپ اس پھول کے طرح دیکھیں اس میں پانچے چھوٹ چھوٹی شاکھیں باہر نکل رہی ہیں پھول کے دمیان میں سے اور یہ جو چھوٹی سی شاکھ ہے اس کی اب جو موٹائی ہے وہ تقریباً آم بال کے برابر ہے پتھر کو اتنا باریک کٹنا کتنی محارت کا کام ہے اور پھر آگے یہ چھوٹ چھوٹے ایک اور قابل ذکر چیز جو ہے وہ ہے بیلنس کا پہلو مثال کے طور پر اگر اس یونٹ کو دیکھیں اور جہاں میں ایک ورٹیکل ایکسس ڈراؤ کروں تو جو آپ کو چیزیں دائیں طرف نظر آ رہی ہیں وہ ہی دائیں طرف نظر آ رہی ہیں تو یہ بیلنس کریئے ٹھو رہا ہے پھر یہ بیلنس صرف یہی نہیں ہے اگر آپ اس طرف آئیں تو آپ اس کو انے میں دیکھیں گے کہ یہ ایک نیا یونٹ انٹرڈیوز کیا گیا ہے اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ جو پورا چوکٹا ہے اس کے اس طرف چلنے زیادہ جیسا کہ اس کو انے میں ہے تو یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ دائیں طرف والی ایلیمنٹ کو بیلنس کر رہا ہے ابھی میں نے تذکرہ دیا تھا جیومیٹرک ڈیزائنز کا بس انہ آپ اس یونٹ پہ دیکھیں تو یہ جو آپ کو نرنجی پھول نظر آ رہا ہے یہ جیومیٹرک اس کا ایک سیٹ اپ ہے اسی طرح اگر آپ اس فیدر کو لیں تو یہ بھی ایک جیومیٹرک آرگنیزیشن ہے یہ درستہ ہے کہ یہ جیومیٹرک آرگنیزیشن کے اندر فلورل موٹیوز بھی ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ اربیس بھی چلتا ہے لیکن اگر آپ نے جیومیٹرک کو لیں تو یہ جنٹ یہ جنٹ اور یہ جنٹ اور اس طرح یہ جنٹ یہ سب جیومیٹرک آرگنیزیشن ہیں یہ نولکھا کی جالی ہے اس میں اگر آپ پر اس کو ایک جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے بلکہ دیکھ سکیں گے کہ اس میں یہ ایک ہشت پیلو شکل سامنے آتی ہے ہشت پیلو شکل کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ ہشت پیلو ہی ایک ایسی شکل ہے جس سے آگے بہت سے ڈیزائن نکل سکتے ہیں بسنا اگر اس ہشت پیلو شکل کے اندر دیکھیں تو ہمیں یہ ایک سکس سائیڈڈ سٹار نظر آ رہا ہے ستارے کی شکل میں اور اگر اس ہشت پیلو شکل کے باہر آئیں تو ہمیں یہ ایک اور شکل بنتی نظر آ رہی ہے اور اسی طرح یہ جال بنتا چلا جاتا ہے مغل جالیوں کی ایک خوبصورتی یہ تھی کہ تمام کی تمام جالی ایک ہی بہت بڑے پتھر کو کاٹ کر بنائی جاتی تھی اور اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوتے تھے اب اس جالی میں ایک دوسرا پیلو بھی سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ ہے یہ اس مہرابی سی شکل کا اس مہرابی شکل کیا مقصد یہ ہے کہ اس میں اگر یہ مہرابی شکل نہ ہوتی تو یہ شاید ہمیں تھوڑی سی مناٹنس نظر آتی یہ مناٹنی کو بریک کرنے کے لیے یہ مہراب انٹریوز کی گئی ہے اور اسی مہراب کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے کبھی تھوڑی در پہلے ذکر کیا تھا اربس کا وہ اس جالی میں یہ اربس کا استعمال ہے اب آگے چل کر آپ دیکھئے یہاں آپ کو مہرابی سی نظر آ رہی ہے لیکن اس جگہ یہ جو ہشت پہلو شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری پہلی ہوئی ان کی مناٹنی کو بریک کرنے کے لیے ایک اور شکل یہاں انٹریوز کرائی گئی ہے اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بھی اربس کا ہے اور یہ بھی اسی طرح بیلنس ہے جیسے دیگر دیزائن اس بیلڈنگ کے بیلنس ہے عمارت کے باہر جو وہ آرائش کی گئی ہے اس میں ہمیں تین قسم کے ڈیزائن نظر آتے ہیں مثلا اس تصویر میں جو اس طرح آپ کے سامنے ہے سب سے نیچے ایک ڈیزائن ہے جس میں کئی پہلو والی اشکال ایک کے بعد دوسری ریپیٹ کی گئی ہے وہ اس کی اندر پھول ہیں اس سے اوپر کا جو بینڈ ہے اس میں مہرابی ڈیکوریشن ہے جسے ہم جو میٹرک ڈیزائن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس سے آگے جا کر یعنی اوپر کی جانب ہمیں ایک اور ڈیزائن نظر آرہا ہے جو نہ صرف جو میٹرک ہے بلکہ ہمیں اسے اگر چین ڈیزائن کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا منولکہ کے تینوں طرف اس قسم کے ڈیپوریشن چلتی ہے منولکہ کی عمارت کو عام طور پر سہ درہ بھی کہا جاتا ہے لگن میرے خیال میں یہ نام بھی غلط ہے کیونکہ یہ سہ درہ تو ہے ہی نہیں اس کے تو پانچ دروازے ہیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ ایک اور چوتھا مستطیل دروازہ اس کی دوسری جانب واقع ہے تو کل پانچ دروازے ہیں لہذا اسے پانچ درہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا قلعہ کی برونی جانب سے اگر نو لکھا پر نظر ڈالیں تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ننی سے عمارت اتنی اہم اور اتنی پور کشش ہے لیکن یہ عمارت کی اتنی بلندی پر واقع ہے اس کا اندازہ صرف باہر کی جانب سے ہی اس عمارت کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے حضرت آج ہم نے آپ ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو اس مختصر عرصہ میں نو لکھا کے بارے میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ بتا سکتے ہیں وہ بتائیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اس قدر بھرپور تارف اس عمارت کا اسی پروگرام میں نہیں دیکھا ہوگا